موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے برہم مہورت میں بستر پر آپ لیٹے لیٹے اگر یہ پانچ باتیں اس پرماتمہ سے پرم پتہ پرمیشور سے بولتے ہیں تو آپ کے جیون میں چمتکار گھٹنے لگ جائے گا آپ کا جیون چمتکاروں سے بھر جائے گا تو دوستوں آج جو ہم آپ کو ایک گہرا رہش سے بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کی جو بھی اچھائیں ہیں چاہے آپ شریری کے طور پر سوستے نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ کی کوئی ویسے ہی سمسیا ہے بیماریاں ہیں پیسے کی کمی ہیں ادھیاتم میں آگے نہیں بڑھوارے کسی بھی طرح کی آپ کی سمسیاں ہیں وہ آج آپ کی اس ویڈیو سے ساری حل ہو جائیں گی تو آپ ویڈیو میں انت تک بنے رہیں تاکہ جو آج ہم آپ کو پانچ ایسے واقعے بتائیں گے جو پانچ ایسے شبد بتائیں گے جب آپ انہیں اس پرماتمہ سے بولیں گے تو آپ کا جیون چمتکاروں سے بھر جائے گا آپ پورے سوست ہمیشہ خوش رہیں گے آپ کے چہرے پہ ہمیشہ سمائل ہنسی رہے گی اور لوگ بھی آپ جس ویڈیو سے بھی ملیں گے وہ بھی آپ سے مل کر پرسن ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا تو آپ کو کسی بھی چیزوں کی جورت ہو وہ ترنت آپ کو پرابت بھی ہو جائیں گی تو دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے برہم مہورت میں جیسے آپ اٹھتے ہیں تو کئی ویڈیو ایسے بھی ہیں جو برہم مہورت میں تین سے پانچ بجے کے بیچ میں نہیں بھی اٹھ پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں جب جتنے بجے آپ کی نیند کھلے چھ بجے سات بجے جب بھی آپ کی نیند کھلے تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی آپ اسے بولنا ہے اور اگر آپ صبح نہیں بول پا رہے ہیں تو رات کو جب آپ سونے جاتے ہیں بستر پر تب آپ یہ بول سکتے ہیں میر صاحب چاہے صبح بول لیں چاہے آپ راتری کو جب سونے جاتے ہیں تب بول سکتے ہیں اور اگر دونوں ٹائم آپ بول سکتے ہو تو وہ تو سونے پہ سہگا ہو جائے گا آپ کو بہت جلدی ہی آپ پورے سمپن جیون کو وطید کر پائیں گے اور ہر وستویں آپ کے پاس آ جائیں گے بھوتک بھی ادھیار پر شکلیں بھی آپ سے جڑنے لگ جائیں گی تو آپ کا جیون ایک طرح سے پورا بدل جائے گا آپ نے اپنے جیون میں جیسے روز مرہ کے کارے کرتے ہیں ایسے ہی روز جیسے آپ کھاتے پیتے اٹھتے نہاتے ہیں سارا کام کرتے ہیں اسی طرح یہ آپ نے جو آج ہم آپ کو پانچ چیزیں بتائیں گے پانچ لائن بتائیں گے یہ آپ نے بس روز کے جیون میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے اسے دو منٹ میں ہی تین منٹ میں ہی یہ آپ کا پرسیس ہو جائے گا اسی سے ہی آپ کا جیون سکھ میں ہو جائے گا آپ جو بنے ہیں وہ ایک جو آپ کا شریر ہے یہ تو آپ دیکھتے ہیں لیکن اس میں ایک ارجہ ہے جسے آپ آتما کہہ دیتے ہیں اسی طرح جیسے آپ کی یہ ارجہ ہے اسی طرح پرماتما پرمشور کی بھی ارجہ ہے آپ انہیں سے بنے ہوئے ہو اور اسی کا سیم سب روپ ہو اور اس کے ساتھ جب آپ یہ جو ہم لائنیں آپ کو بتائیں گے جو آپ کو ہم یہ شبد بتائیں گے جب یہ آپ بولیں گے تو اس شکتی کے ساتھ اس ارجہ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب یہ پانچ باتیں آپ انہیں کہیں گے تو آپ اس ارجہ کے ساتھ بھر جائیں گے آپ اس برمانڈ کے ساتھ ایک ہو جائیں گے آپ کے جو بھی شریری کتاب ہیں اس سے آپ کی مکتی ہوگی آپ کو سبھی بیماریوں پر ویجے پرابت کر لیں گے آپ کا شریر سوستے ہو جائے گا آپ کی منو کاملائیں پوری ہونے لگ جائیں گی کیونکہ آپ اس پرم ارجہ کے ساتھ ان واقعوں سے جڑ جاتے ہو تو کرنا کیا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے جیسے آپ اٹھے پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں اگر رات کو سونے گئے ہیں تب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں ہاتھ پیر کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور یہ پانچ واقعے جو بولنے ہیں پہلا واقعے پہلا واقعہ جو ہے وہ دھنیا وعد کا ہے تو آپ نے پرماتمہ کو دھنیا وعد کرنا ہے کہ ہے پرماتمہ ہے پرمیشور میں آپ کو دھنیا وعد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ شریر جو دیا ہے یہ پوری طرح میں سوست ہوں میرا پریوار بھی پوری طرح سوست ہے میرے رشتے دار بھی بہت خوش ہیں میرے سارے آسپڑوس کے لوگ بھی خوش ہیں اور مجھے جو یہ گھر دیا ہے اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا دھنیا وعد کرتا ہوں گھر میں لگے ہوئے بیڈ سوفا ٹی وی ان سبھی کے لیے میں آپ کا دھنیا وعد کرتا ہوں جو میرے روز مردہ کے اپیوگی وصفوں ہیں ان سبھی کے لیے میں آپ کا آپ نے مجھے دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دھنیا وعد کرتا ہوں دوسرا پوائنٹ ہے آپ کو گلت سلط بول دیتے ہیں کبھی کبھی لوگ کچھ تو جیسے آپ یہ جیون جو جیون جاپن کرنے کے لیے روز کچھ نہ کچھ کاریا کرتے ہیں تو اس کاریا بھار میں آپ کے پورے دن چریا میں آپ کو کئی لوگ گلت ملت بھی بول دیتے ہیں جس سے آپ کے حردے میں دکھ پہنچتا ہے آپ اسے آپ کو جو دکھ ہوا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جو دکھ ہوا ہے آپ نے کہنا ہے پرماتما جنہوں نے مجھے دکھ دیا ہے وہ آپ کے ہی انچ ہیں میں ان سبھی کو شما کرتا ہوں اور اس سے کوئی بھی گلتی ہوئی ہے تو میں جانتا ہوں میں بھی اس کے لیے ان سے سبھی تن من دھن سے اپنا ان سے شما مانگتا ہوں اپنے من میں کوئی بھی ان کے پرتی دکھ یا گلت وچار رکھنے نہیں دینا ہے کیونکہ جیسے یہ آپ کے اندر گھر کر جائے گا تو آپ کے اندر بیماریاں بننی شروع ہو جائے گی تو اس لیے انہیں شما کر دینا ہے انہیں معاف کر دینا ہے کیونکہ وہ بھی پرماتما کے ہی انش ہیں اور پرماتما کو کہنا ہے یہ بھی ساتھ میں کہنا ہے کہ آپ نے تو ان سے شما مانگ لی ہے ان سے بھی پرماتما بھی انہیں شما کر دے ہے پرماتما میں بھی انہیں شما کرتا ہوں اور میں یہ بھی پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ بھی انہیں شما کر دیں تو اس طرح آپ نے بھی انہیں شما کر دیا اور پرماتما سے بھی پراتھنا کی ہے کہ وہ بھی انہیں شما کر دیں تو اس سے آپ کو ایک آنترک خوشی ہوگی اور کوئی بھی آپ کا کرم نہیں ہوگا اور آپ کے جو من میں یا دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں رہے گی کیونکہ ایسے ہی جو باتیں رہتی ہیں دماغ میں یہی آپ کے دکھ کے قارن دھیرے دھیرے بننے لگیتی ہیں اور یہی دھیرے دھیرے نیگٹیوٹی شریف میں فیلاتی ہیں اور بیماریوں کو جنم دے دیتی ہیں اور تیسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ آپ نے اگلے دن کے لیے پراتھنا کرنی ہے جو اگلا دن آنے والا ہے جیسے ایک پچھلا دن اور ایک آج کا دن اور اگلا دن جو فیوچر کا دن آنے والا ہے اس کے لیے بھی پراتھنا کرنی ہے اس میں کہنا ہے آپ نے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں میرے کل کا دن اچھا رہے میں خوش رہوں میں سوستر ہوں میں پرسند رہوں اور دوسروں کو بھی میں خوشی اور پرسندہ دے سکوں کوئی بھی ایسا برا کام نہ کروں جس سے کسی کا انہیت ہو جائے یا کسی کو دکھ پہنچے ہے پربو ہے پرماتمہ میری یہ پراتھنا سوکار کریں اور دوستوں ایک عمر کے بعد دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے من میں یہ سوال نہیں اٹھتا ہوگا کی آخر موت کے بعد کیا ہوگا آخر انسان کی آتما جاتی کہاں ہے یا وہ لوگ جو سوسائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی آتما کا کیا ہوتا ہے کیا سچ میں کوئی سورگ یا نرک لوگ ہے ایسے بہت سارے سوال آپ کے اور ہمارے من میں جرور اٹھتے ہوں گے تو ان سوالوں کے جواب کے لیے اور بھی ادھیاتمیک اور بھوتک جیون کو شریشت بنانے کے لیے آپ کو میں ایک بک سمری ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں The Law of Spirit Word بلکل آپ کے لیے ہیں اس بک سمری میں لائف سے ریلیٹڈ بہت سارے سیکرٹ ہیں جو آپ کی لائف پوری طریقے سے چینج کر دے گی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آڈیو بکس اینڈ کورس اولیبل ہیں کوکو ایف ایم پر جسے سن کر آپ اپنے جیون کو بہتر راستے پہ لے جا سکتے ہو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے سپیڈ کے حساب سے آڈیو بکس کو سن سکتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے سن سکتے ہو اگر آپ کوکو ایف ایم ایپ جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیا گیا ہے اس سے انسٹال کرتے ہیں اور آپ ہمارا کوپن کور یوز کریں گے آتما ففٹی تو آپ کو پہلے منت کی سسکرپشن پر پساج پرسجد کی چھوٹ بھی ملے گی میس فرسٹ منت کے لیے سسکرپشن فورٹی نائن ڈوپیز میں مل جائے گا تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے وشے پہ چوتھا واقعہ کیا کہنا ہے اپنے تو چوتھا واقعہ ہے کہ آپ نے جو گلتیاں خود کی ہیں اس کے لیے ان سبی سے شما مانگنا تو وہ دوستو کہ آپ نے پرماتما سے یہ پراتھنا کرنی ہے کہ آپ جو بھی اس جنم میں اس جیون کال میں جو آپ نے پیچھے دنوں میں جانے انجانے میں کئی گلتیاں آپ کر دیتے ہیں کئیوں کا دل دکھا دیا ہوگا کئیوں کو کسی طرح کے الگ لگ طرح سے آپ کے دورہ کیے گئے کارے سے کسی کو نقصان پہنچا ہو یا پچھلے پوروے جنموں میں اگر کئی بھی آپ نے غلط کارے کر دیئے ہوں ان سبی کے دل میں آپ کے پرتی ایک پیڑا ایک دکھ ان کے دل میں بھرا ہوتا ہے تو ان پیڑا اور دکھ کے لیے آپ نے ان سبی سے شما مانگنی ہے تو ہے پرماتما میں نے آج یا اس سے پہلے یا اس لئے پچھلے جنموں میں کبھی کسی کا جن کا بھی دل دکھایا ہو تو ان سبی کے لیے میں سبی سے شما مانگتا ہوں مجھے شکتی دیں مجھ پر کرپا کریں کہ آگے سے میں اس طرح کی کوئی بھی گلتی نہ کروں کسی کو بھی دکھ نہ پہنچاؤں کسی کو بھی کست نہ پہنچاؤں پانچوہ ہے پورے وشو کے لیے پراتھنا کرنی دوستوں اس میں آپ نے کہنا ہے آپ کا جو پریوار ہے اور آپ کے گھر کے جو سدد سے ہیں اور یہ وشو کے پورے جو لوگ ہیں یہ سبھی سوستے رہے ان کے چہرے پہ ہمیشہ خوشی اور مسکان رہے یہ ہمیشہ سکھ میں رہے دکھوں سے دور رہے وشو کے سبھی لوگ اچھے کارے کریں ایمان دار رہے ایک دوسرے کے پرتی پریم رکھیں اور ساتھ میں ہی جو جیو جنتو ہیں پشو پکشی ہیں ان سے بھی ہم پریم کریں ان پہ دیعا بھاو رکھیں اور ان کے ساتھ انند پوروک رہیں انہیں بھی انند سے بھر دیں سبھی کو سکھ سمردی دیں روگتہ دیں اور اس سے پریپور کریں اور بہت سے سبھی کا بہت بہت دھنیا واد کرتا ہوں پرماتما آپ کا بہت بہت دھنیا واد کرتا ہوں مجھے آپ نے اس طرح کا جو اب شدی کرن دیا ہے اس کو بنائے رکھیں اور میں روج پراتھنا ایسے کر سکو ایسا مجھے آشرباد دیں اور میں سبھی دوبارہ سے سبھی کے لیے سبھی کو آپ سبھی کو پرماتما کو دھنیا باد کرتا ہوں دوستو ایسا کرنے سے ان پانچ واقعوں کو بولنے سے آپ کے بھیتر ایک پوزیٹیو سکراتمک اورجہ بننے لگ جائے گی آپ کا ڈکریشن ختم ہو جائے گا آپ کی چنتائیں مکت آپ چنتائوں سے مکت ہو جائے گے آپ کے بھیتر سکھ اور خوشی کی ترنگ جاگ جائے گی آپ کا شریر سوستی رہے گا آپ سبھی سے پریم کرو گے آپ کرموں سے مکت ہو جائے گے جیون آپ کا سکھ سے بھر جائے گا جلدی سے کوکو ایف ایم کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پہلے منت کی سسکریپشن لیجئے اونلی فورٹی نائن روپیز میں لنک ڈسکریپشن باکس میں دیا گیا تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے کچھ سادکوں کا پرشن تھا ان کا بھی اتر اسی ویڈیو میں میں نے دے دیا ہے امید ہے وہ بھی اس رہیسے کو آج جان پائیں گے اور اپنے جیون کو آگے صحیح دی دی میں لے جائیں گے تو دوستو امید ہے دی ہوئی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں اور ہمارا فیس بوک اور انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیا ہوا ہے وہاں پہ کلک کر کے اسے بھی آپ جوائن کر لیں تاکہ اور بھی ادھیاتمی جو نالج ہے گیان ہے وہ آپ کو پرابٹ ہو سکے تو دوستو اسی کے ساتھ ہم وزا لیتے ہیں دھنے بال